وہ جپن کے ساتھ ایسی پٹائی کیا ہے ہماری نمبر وان بولنگ کی کہ اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کس مو سے یہ کہہ رہے گے کہ بھائی ہم جو ہم نمبر وان بولنگ ہے بابر آزم کی 18 پر 19 کی بواسی بیٹی آپ اس کو کہہ لیجئے آپ اس کو سیٹیل کہہ لیجئے لیکن آ کر آپ کی جگہ پر آپ کی اپنے ہوم گراؤن کے اندر تی گنٹی سیریز جو ہے وہ بڑا پر کر کر چلی گئی وان نائنٹی فور وہ بھی کم پڑ گیا پاکستان کی میل بولنگ لائنب جس کو آپ دنیا کی نمبر وان بولنگ پڑھنے ہیں نمبر وان آپ کہہ لے لیکن جس طریقے سے پھر سے بڑے طریقے ساتھ بھی بولنگ میرے خیال میں بہت بڑا سوالی انشان ہے ہماری بولنگ لائن کے اوپر ہماری کپتان بابر آزم کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ آج ماننا پڑے گا میں ریزوان کی ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں آج اچھی بیڈنگ کی شروع کے جو ڈیٹ اپاور پلے تھا یا شروع کے جو چودہ پندرہ اوپر سے لیکن آج اس بات میں اس بات کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آج جو بولنگ کرائی ہے بیڈنگ کی ہے اوپر زوان نے خاص طرح ڈیٹ اوپر میں آخری چار پانچ اوپر میں ان تہیں زیادہ خودگزانہ کھیل پیش کیا سی ٹیم نے پاکستان کی ایسی کی تیسی پیر دیا ہے اور آنکھ آنکھ کے چیپ میں نے جو اوپر چپل کے ساتھ ایسی پٹائی کیا ہے ہماری نمبر ون بولنگ کی کہ اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کس مو سے یہ کہیں گے کہ بھائی آمجو آپ نمبر ون بولنگ ہے آپ نمبر ون میں آپ لومبر ون بولنگ ہو جیسے آپ نے پٹائی کھائی ہے کیا یار ایک سو تیرانویں سکور جو آپ انیس افر میں چیز کروا دیا پہلے آنکھے کہتے تھے کہ ہماری بیٹنگ ہمیں ارمار ہی ہے اور اس بار ہماری نمبر ون بولنگ نے ابھی جو آپ لیٹ آن کیا ایک سو تیرانویں سکور پاکستان نے بنایا ہوئے تھے اور اس زمان کے اٹھانویں امار رسیم کے اکتیس افتخار ایمت کے اچھتیس اور بابر آسم کی اٹھارہ پہ اندیس کی باباسیر جس کے بعد پاکستان کچھ نہ کچھ کر کے ایک سو تیرانویں تک تو پانچ کیا لیکن اس کے بعد جب ہماری بولنگ شروع ہوئی نا تو چیپ مین نے ایسی دھرائی کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ہمارا بولنگ اٹیک ہے یہ ویڈر کپ کھیلے گا یہ خود کو دنیا کی نمبر ون بولنگ اٹیک مانتے ہیں کہ پچھے ساہر میں جب پانچ بار یہ جب اتنی بھری تاثرے پڑھائی کھا چکے ہیں کبھی چودہ آور میں ایک سو ساٹھ چیز ہو رہا ہے کبھی تیرہ آور میں ایک سو ستر چیز ہو رہا ہے کبھی بین ساور میں دو سو پندرہ چیز ہو رہا ہے کبھی دو سو نو چیز ہو رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو دنیا کی نمبر ون بولنگ مانتے ہیں اور باہر میں جائے ایسی بولنگ کہ آپ جو آپ ایک سو ترانویں سکور بھی چیز نہیں کر پاتے آپ دیکھیں کیا کیا کٹیا قسم کی بولنگ گئی ہے پاکستان کی جانب سے مجھے یقین نہیں آرہا تھا رات کو یہ پیچ بھی پاکستان آ سکتا ہے پیرا مکٹ جو آپ کو زیلو پہ گرہ دوسرا مکٹ جو آپ چار پہ گیرا تیسرا چھبیس پہ چوتھا مکٹ تیغتر پہ مجھے آسا لگا تھا کہ یہ میکٹ بولنگ ہو گیا ہے پاکستان تو یہ میکٹ جو آپ دیڑھ سو سے پہلے ان کو آؤٹ کر کے جیت لے گا لیکن کیا پتا تھا کہ جیکمین آئے گا اور دور دو کے ان کی اولی نکال دے گا وہی چیز ہوئی اور یار یہ اسے بابر کو بتا دے گی یہ شاہین تمہارا لگنا دیت کبر کا بولنگ نہیں ہے اب تمہیں اور تب پتہ چلے گا کون بنایا تمہیں میٹھو میٹ نے اسے دھوک دیا کولی نے اسے دھوک دیا جیپ میٹ نے اسے دھوک دیا اور اسے ابھی ٹک پلس رنس کے لگا تھا دو مچے سے میں رنس کرنے کے باوجود ہار گئی تھی تو ایسی پچ پت جب آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہوں اور آپ کے سکور بورٹ پر ون سیونٹی پلس رنس کے اردگر دران لوں اور آپ سیڈے ڈبل لے رہے ہوں محض اس لیے کہ میری سنچری پوری ہو جائے میرا ریکارڈ بن جائے میرے کلیر میں ایک اور سنچری آ جائے تو یہ چیزیں میرے خیال میں انٹر ہی زیادہ بولڈی حرکت ہے اس کے پاہ جو نا لے کر چلی گئی نیو دیرنڈ کی ٹیم میں تو بنابرا نہیں کونگا سوڈی ٹھ سے یہ آپ نیو دیرنڈ کی فتح گیا زیادہ کو لے بھنے میں آئے ہیں اوہ لے ایسی ناو پڑھتے تو آپ فریس آر کرے سے لیکن ہی بہت ہی مادرک کے ساتھ میں اور یہ دو لوگ گراؤن میں موجود ہیں باہر کے اردگر اُلٹے سیدھے آئے ہیں دیکھنے لیے ہونگ کونگ کا خیلاری ہے لیکن اس نے ڈسٹرول کیا ہے آپ کے نمبر اون مولنس کو ایس ریس کر دیا پیدا مذرد کے ساتھ میرا ایک سوال کا جواب دیجئے پھر آپ جھو بولنا ہوں بولتے رہے گا جبتان بابا راضا کہ ٹھیک ہے کہانی آپ نے گیم میں پکڑ لیا ان کو لیفٹی انہوں نے پارٹیشی بنا رہی ایک سکار کھیل رہا تھا کہ میکس میں اس سے بتا ہوتا دو مہارا تھا لیفٹی رہا تھا تو لیفٹی رہا ہمیشہ ان کا تحلیہ چلیا وہ لیفٹی انہوں نے نواز کو اور نہیں دیں گے لیفٹی دھانا جب پتہ شراب کو مہار پڑ رہی ہے جب پتہ فرحیم کو مہار پڑ رہی ہے جب پتہ کہ آپ پیاد بولت شاہین ہے تو انہوں نے کچھ سکتا صلی اللہ نے کتنے بڑھ کروائی نکروایا ہی نہیں بھائی مجھے کیوں نے بڑھ کروائی صلی اللہ نے بڑھ بلیم وہ اسے میں بات کرتا ہوں چلو دو بھی ہو گیا چلو یہ کمتی دہجیس ہو جاتی ہے آپ نے کہا کہ ایساں نے چھوالی کی پاور پہ بول چھوالی کی اے کہاں دسان سے بھی کروائی نہیں کروایا چلو دو بھی خمد آبی آپ مجھے بتاؤ کہ اب اتنی لمبی پارٹلشب بنی ہے کیا سب کو اوڑ دے دیل شلاب آرہاں مہار کھا رہاں فریب آرہاں مہار کھا رہاں کیا مجھے بتاؤ کہ آب آدم کیا ایک سے دو اور پاندرہ پاندھ رن پڑے لیا پاندرہ پاندھ رن پڑے لیا جب شب پاندھرہ 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 رن پڑے لیا تو کیا یہ نور ایک سے ہرے رنگی تجلو دیل میں سی ٹیم سے ہرنے کو بات پورے پاکستان میڈیا میں مچا حد کام جیسا کہ پاکستان پہلے بلے باجگ کرتا ہوا ایکشتو تیرانویڈل مناع ہے اس کا جواب میں اوطری نیجیوڑن کی ٹیم شروبات بہت خراب رہی مگر مارک چپمان اور جنبی لیسن کی سازداری نے نیجنین مقابلہ 19.2 اوبر میں 194 رنج چیز کر لے جس میں مارک چپمان نے سنداز ستر ٹھوکا اور پاکستان سے مائت چھن لیا